ہمیں سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی دوسری قوم ایسی نہیں ہے جو اتنے لمبے سمہ تک غلام رہی ہوں تو یہ چار ہزار سال تک ہم ہی غلام کیوں رہے ایسا میں بلکل نہیں مان سکتا کہ ہمارے بزرگ یہ نہ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے آجاد ہی میں ساس لے میں بلکل نہیں مان سکتا کہ ہمارے بزرگ یہ نہ چاہتے ہوں کہ ہمارے بچے بھی پڑھ لکھ کر گان پرابت کر کے پرگتی کے رستے پر آگے پڑے میں یہ بھی بلکل نہیں مان سکتا کہ ہمارے بزرگ یہ چاہتے ہوں کہ ان کی آنے والی بستے غلام اور غلام اور غلام ہی غلام رہے ایسا سمبب نہیں ہے لیکن یہ تلاتمہ کے دھن تو کرنا پڑے گا آخر پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ لمبے سمے تک لمبک چار ہزار سال تک ہمارے لوگ غلام کیوں رہے جب میں اس کی چاہت پرطال کرتا ہوں تو میں اس نجید نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ جو ہندوؤں کے جرمسازت کے اندر ہمارے انسو چاہتی چنجاتی کے سماج پر ہمارے اچھوٹ بائیوں پر ایک دھارمک بندیس تھی کہ نہ تو تم گیان پرابت کر سکتے اور نہ ہی تم سمپتی ارجیت کرنے کر سکتے چوکی دھرمسازتر تمہیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ تم گیان کے مندر میں جا کر گیان ارجیت کرو اور ترقی کرو دھرمسازتر یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے لوگ دھرم سمپتی ارجیت کرے اور ترقی کرے تو یہ دھرمسازتروں کے کھوٹ کی وجہ سے ہم لوگ لگاتار چار ہزار سال غلام رہے لیکن آج ایک بات کی تلنا کرنی پڑے گی ہمارے سماج کے پاس کھیتی کی بھومی نہیں ہے ہمارے سماج کی حصے داری اُجیوک دھنڈے میں نہیں ہے جو پراکرتک سنسادن ہے جیسے گوئلے کی کھان پتر کی کھان پہاڑوں سے اتخلن ہوتا ہے ان ساری کھانوں سے اس اتخلن سے لاکھوں کروڑ روپیا پیدا ہوتا ہے اور یہ سب راشتر کی سمپتی ہے اس کے باوزوں اس سمپتی میں کیا ہمارا کوئی حصہ ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو کیا اس پراکرتک سنسادنہ میں لاکھوں کی سمپتی میں لاکھوں کروڑ کی سمپتی میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہیتی کی بھومی میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے جو لوگ سڑک کا نرمان کرتے ہیں جو لوگ مکان کا نرمان کرتے ہیں جو لوگ کپڑے بننے کا کام کرتے ہیں جو لوگ جوتے بنانے کا کام کرتے ہیں یعنی دنیا کے اندر جتنا بھی نرمان کا کام ہے وہ سارا نرمان کا کام یہ سامنے بیٹا ہوا سماج کرتا ہے لیکن کتنے خود کی بات ہے جو نرمان کرنے والا سماج ہے اس کے پیر میں چھوٹے نہیں ہیں جو نرمان کرنے والا سماج ہے اس کے سر پہ چھت نہیں ہیں جو نرمان کرنے والا سماج ہے اس کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں یہ ببستہ کس وجہ سے ہے یہ ببستہ دھرم ساستروں میں چھپی ہوئی کلامی کے وجہ سے ہے ایسے درم سسترہ کو تھیا کر ہمیں بابا صاحب کے بنائے سمیدان کو اپنا ہتھیار بنا لینا چاہیے اور آج سپریل کورٹ کی بھی ایک جمعیداری بنتی ہے کہ انتے سرکار کی ایک جمعیداری بنتی ہے راچے سرکاروں کی ایک جمعیداری بنتی ہے کہ وہ بھارت کے سمیدان کو 100% فولو کروائیں ساتھیوں یہ جو ابھی ایک میٹ کے لیے یقین اور یہ ججمنٹ 2013 میں 5 ججمنٹ کی ججمنٹ تھی اس ججمنٹ نے سپریم کورٹ نے کہا کہ جہاں کوگنیزیبل افنس میڈ آؤٹ ہوتا ہے اس میں ترنت مقدوہ درج ہونا چاہیے اور سکتے سکتہ کاروائی ہونی چاہیے اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پریلیمیری انکواری ویسے تو ہونی نہیں چاہیے لیکن اگر کرنے بھی پڑے تو انہوں نے پانچ چھہتر بتایا کہ انہوں نے پانچ چھہتروں میں پریلیمیری انکواری ہونی چاہیے باقی میں نہیں ہونی چاہیے وہ پانچ چھہتر ہیں یعنی ساتھی سے سنبھل دی ہمارے لڑکے یا لڑکی نے کسی دوسری چاہتی ہے یا درم کے ساتھ ساتھی کر لی اور ایسے میں کوئی دسپورٹ کارسٹ کا بنتا ہے تو اس میں پریلیمیری انکواری کی ضرورت ہے میڈیکل نگلیجنز کیسز جو میڈیکل نگلیجنز کے کیس ہوتے ہیں اس میں پریلیمیری انکواری کی ضرورت ہے کارپسن کیسز جو کارپسن کے کیس دکھ ہوتے ہیں اس میں کوئی اور پھگاتا جاتی ہے تو مام نہ کی ایسے میں پریلیمیری انکواری کی ضرورت ہے اور چوتھا ہے کومیرشل اوفنسز پیسے کے لینڈین کی اوفنسز ایسے میں پریلیمیری انکواری کی ضرورت ہے اور لازٹ پانچوہ ایسے کیسز جو تین مہینے سے چالہ سمیہ تک موکتوں اترز کرنے کے پریس میں نہیں لکھتے ہیں تین مہینے کی سجالہ کیلئے ہے اور ایسے تیسز میں پریلی مکاری ہو چاہیے لیکن جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ دو ججمنٹ کا ججمنٹ آیا ہے وہ دو ججمنٹ کا ججمنٹ اس پاس ججمنٹ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو برود کر رہا ہے قانون یہ ہے کہ جو میجرٹی ججمنٹ ہوتی ہے وہ لاغو ہوتی ہے آج بھی اپس ججمنٹ کی ججمنٹ لاغو ہونی چاہیے دو ججمنٹ کی ججمنٹ لاغو نہیں ہونی چاہیے لیکن اینڈر کی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ پلیس پرسامس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ پانچ ججمنٹ جو ایسے تیسز سوڈی جٹ کو طاقت دیتی ہے دو ججمنٹ کی ججمنٹ کو لاغو کر کے پانچ ججمنٹ کی ججمنٹ کو کورٹ کرنے کا کام کریں گے جو سنناک ہے میں سمجھتا ہوں یہ قانون کی بھی خلاف ہے یہ بھارت کے سمجھان کی بھی خلاف ہے میں پہنچا دے نہیں مولنا چاہوں گا چونکہ کافی ہمارے وقتہ ہیں دوسری بار آج اس مطے پر دلدے کی مدان سبا میں ہم نے مطلقہ لگایا ہوا ہے ہمارے چار ساتھی مدائی کی بھی آئے ہوئے ہیں مدان سبا میں تو وجہ سے مدان سبا چلے گی اور سب سے پہلے جیسی مدان سبا چلے گی ہم اس مطے پر پوری مدان سبا کو روض دیں گے اور جب تک مدان سبا میں اس مطے پر چرچہ نہیں ہو جاتی لاسٹ میں ایک بات جاتا کہ میں پارے بات سبا کروں گا ساتھیوں میں منتری بار مہنم ہیں جائے مرین کا منتری مدارا سانسرت بار مہنم ہیں پہلا میں سماعت کا حصہ ہے پہلا میں باما ساری کے سیپاہی ہیں ہم بس کے باما ساری کے سیپاہی پہلے ہیں سا siitä ترکی سپاہی پہلے ہیں اس کے بار مدر کی سانسرت بارеру ہے یہ سماعت ہے اور تم عالی نے تو کسی رائے کی کچھ نہیں ہے ہم سوڑی کچھ بنے ہیں بہت سائر کی جنہیں دریجے میں سنگیت 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 میں ہیں تو ساکھیوں میں اپنی بات تو این سبتوں کے ساتھ ستم کرنا چاہوں گا یہ سماج سنگیوں میں بہت زیادہ ہے طاقت میں بہت زیادہ ہے لیکن انساسل سب سے زیادہ بیٹار ہمارے سماج میں ہے اس لئے وہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر پاتے اور انساسل خود ہی بن کر دیتے ہیں اور اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے بلا بلکہ دھما دیتے ہیں تو کوشش کی دیئے آپ انساسل بنیے میں تو یہ کہ ہمارے سمجھ سے اندل کے سینگی بن کے ٹریننگ لوگ صبح کی ٹریننگ لوگ کے تو ڈسیپلن آئے گا اور پھر دیکھنا ہماری طاقت اتنے بھلندتہ کے ساتھ اٹھے گی کہ کوئی بھی کہ وہ ناچے سرکار تو چھوڑیے کہ اندل سرکار کی بھی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے سامنس کی طرف آنگ ساکھیں بہتریننگ لوگ کے ساتھ اٹھے گی بہتریننگ لوگ کے ساتھ اٹھے گی بہتریننگ لوگ کے ساتھ اٹھے گی